موسیقی نمشکار ریپبلک ریانہ پر آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں نوڈیپ سیتیا کچھ دن پہلے ریانہ کی رہتک سے ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی 20 سال کے یوہ عبیشیق نے اپنے ہی پتا ببلو پہلوان اپنی ماں ببلی نانی روشنی اور بہن تمنا کی گولیاں مار کر ہتیا کر دی اس چہورے ہتیا کانڈ میں پولیس نے عبیشیق کو گرفتار کر لیا ہے اس کا ریمانڈ لیا گیا پولیس کے سامنے عبیشیق نئی کہانی بیان کر رہا ہے پولیس کی اور سے عبیشیق کا بقائدہ ٹیسٹ بھی کرایا جا رہا ہے اس کے لیے پی جی آئی سے ایک چار چکٹسکوں کی ٹیم جو ہے شکروار کو عبیشیق سے پوچھتاچ کرنے کے لیے پہنچی لیکن عبیشیق بار بار جو ہے وہ اپنی بیانوں سے پلٹی مار رہا ہے لیکن اس گھٹنا کو لے کر سب سے بڑی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پیسوں کو لے کر عبیشیق کا پریشر اتنا نہیں تھا اور پیسوں کو لے کر کہیں نہ کہیں اس نے اس واردات کو انجام نہیں دیا ہے بلکہ اب پولیس جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عبیشیق جو ہے وہ سملینگک ہے اور پچھلے قریب دھائی برس سے کارتک سے اس کے سمبند ہیں اور وہ لیو ان میں کارتک کے ساتھ رہ بھی رہا تھا اور انہی رشتوں کو لے کر جو ہیں عبیشیق کے پریجنوں کو اعتراض تھا اگر ہم عبیشیق اور ان کے پریوار کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو کھنگالتے ہیں تو یہ نجر آتا ہے کہ ببلو، تمنا، ببلی اور عبیشیق یہ سبھی جو ہے اور کارتک یہ سبھی انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو فولو کرتے تھے اور بقائدہ جو ہے عبیشیق کے پتہ ببلو اکثر کارتک اور عبیشیق کی فوٹوز پر کمنٹ بھی کیا کرتے تھے لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے پچھلے قریب ایک دو مہینوں سے وہ عبیشیق اور کارتک کی کسی بھی فوٹو پر کمنٹ نہیں کرتے تھے اس سے یہ جاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ببلو پہلوان کو اپنے بیٹے کے کارتک کے ساتھ سملہنگک سمندھوں کا پتہ چل گیا تھا اور اس کے بعد ہی کہیں نہ کہیں رشتوں میں درار آئی اور وہ درار اینسی آئی کہ عبیشیق نے جو ہے وہ اپنے ہی پتہ اپنی ہی ماں اور اپنی بہن اور نانی کی حتیہ کر دی پولیس تمام پہلوں پر ابھی جانچ میں جھوٹی ہے اور جانچ کے بعد ہی تصویر جو ہے وہ بلکل سامنے آ پائے گی لیکن اتنا تیہ ہے کہ اس طریقے کی گھٹنا سے جو وہ ہے سماج کے تمام جو ورگ ہیں وہ بہت احران ہے خاص کر کے سماج میں یہ چرچہ چل رہی ہے کہ آج کل کے بچے کس دشاں میں جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں موبائل جو ہے وہ ایک طریقے سے جو وہ بڑا خطرے کا سنکیت جو ہے وہ نظر آنے لگا ہے سماج میں اور ایک بات جو مہت پورن ہے اس گھٹنا کے بعد جو ریلو رام ہتیاکانڈ ہوا تھا آج سے قریب بیس سال پہلے 23 اگست 2001 کو حسار کے لتانی گاؤں میں اس گھٹنا کی بھی یاد جو ہے وہ روتک کی گھٹنا نے دلا دی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 23 اگست 2001 کو لتانی گاؤں جو حسار کے جلہ میں پڑتا ہے اس میں ایک فارم ہاؤس ہے اس فارم ہاؤس پر آٹھ لوگوں کی ہتیا کر دی گئی تھی ان آٹھ لوگوں کی ہتیا کسی اور نے نہیں بلکہ سونیا نام کی ایک لڑکی نے کی تھی اپنے پتی سنجیب کے ساتھ مل کر سونیا نے اپنے پتہ اپنی ماں اپنے کجن اور اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا تھا یہی نئی دودھ پیتی بچی دو بچیاں تھی ان کو بھی جو ہے وہ ہتیا کر دی گئی تھی خیر اس معاملے میں بعد میں سونیا اور سنجیب دونوں کو ہی فارسی کی سجا ہوئی تھی ابھی دونوں پتی پتنی جو ہیں وہ جیل میں بند ہیں خیر آپ کو بتاتے ہیں رہتک کی پوری گھٹنا اور اس گھٹنا کے بعد جو پولیس جانچ میں کئی طریقے کی چیزیں سامنے آئی ہیں کیا یہ پیسوں کا معاملہ تھا کیا یہ واسطہ میں سملہنگگ سمندوں کی کہانی کا نتیجہ رہا کہ ابھی شیخ نے اس طریقے کا قدم اٹھایا ہریانہ کے رہتک میں ہوئے چوہرے ہتیا کانڈ میں پولیس جانچ میں نئے نئے کھلاسے کر رہی ہے اس ہتیا کانڈ کا آروپی ابھیشیک بار بار پولیس جانچ میں کہانی بدل رہا ہے پولیس جانچ میں یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ ابھیشیک کے اپنے دوست کارتک کے ساتھ سملہنگک سمبند تھے پولیس ابھی اس پوری جانچ کو آگے بڑھا رہی ہے جانچ کے بعد ہی تصویر صاف ہو پائے گی ابھیشیک پچھلے قریب ڈھائی ورش سے کارتک کا دوست تھا وہ اکثر اکٹھے رہتے تھے فیلحال پولیس کئی پہلو پر جانچ کر رہی ہے ہتیا کانڈ کا آروپی ابھیشیک کہی سائکو کلر تو نہیں یہ ہے جاننے کے لیے شکر وار کو پولیس نے پی جی آئی کے منو چکت سکوں کی چار سدسے ٹیم سے اس کی پڑتال کروائی اسی دوران قریب ڈیڑ گھنٹے تک ٹیم نے آروپی ابھیشیک سے کئی سوال پوچھے بتایا گیا ہے کہ سوال جواب کے دوران ابھیشیک جیادہ تر سمین سامانے نظر آیا کبھی رونے لگتا تو کبھی خاموش ہو جاتا وہی پولیس کو پوچھتاچ کے دوران آروپی کے بارے میں بڑی بات پتا چلی ہے اب پولیس اس کے جانچ کروانے کی تیاری کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پوچھتاچ میں ابھیشیک نے بتایا کہ وہ اپنے دوست کو بہت پسند کرتا ہے اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے دونوں کے بیچ سمبندوں کی بھی بات سامنے آ رہی ہے پولیس ادھکاری آروپی کے کھلاسے پر یقین نہیں کر پا رہی ہے ایسے نے آروپی کے دوست کی حتیہ کانڈ میں بھومکا کی جانچ کی جا رہی ہے اسے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے پولیس کے انسار ہتیا روپی ابھیشیک پوچھ ساچ کے دوران بار بار نئی کہانی بدل کر بتا رہا تھا ایسے میں آشنکہ ہو رہی تھی کہ کہیں سائیکو کیلر تو نہیں ہے یہ جاننے کے لیے اس کی پرطال منوچکت سکوں سے کرانے کا فیصلہ کیا گیا اسے پی جی آئی کے منوچکت سکوں کی ایک پینل کے سامنے پیش کیا گیا اس دوران پینل نے اسے کئی سوال پوچھے زیادہ تر سمیہ ابھیشیک سامانے رہا کبھی کبھی وہ رونے لگتا تو کبھی شانت بیٹھا رہتا روتک شہر کی ججر چنگی ست ویجائی نگر میں 27 اگست کو ببلو پہلوان اس کی پتنی ببلی ساس روشنی اور بیٹی تمنہ کی گھر میں ہی گولیاں مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس واردات کے بعد ببلو پہلوان کا بیٹا ابھیشیک صدمے کی نوٹنکی کرتا رہا بار بار نزدیکی رشتے داروں کا نام واردات میں لیتا رہا مونو کے بیان بدل نے واردات کے بعد ہوتل پر دیر رات کھانا کھانے اور CCTV فٹیج نے مرڈر میسٹری سے پردہ اٹھا دیا ابھیشیک ہی اپنے پریبار کے سادسیوں کا ہتھیارہ نکلا پولیس جانچ میں پہلے ہتیا کی پیچھے پریبار میں تناؤ ابھیشیک اور مونو کے پرسنل ایشیوز روپے اور پروپرٹی ویواد کی باتیں سامنے آئی اب جانچ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے جانچ میں پتا چلا ہے کہ ابھیشیک سملہنگک ہے اس کے اپنے دوست کے ساتھ سمبند ہے پولیس جانچ میں اس نے خود بتایا کہ وہ اپنے دوست کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کے بینا نہیں رہ سکتا مونو کے مطابق اس کی بہن کو اس کے غلط آچرن کا پتا تھا اب پولیس ابھیشیک کے دوست کو بھی جلد گرفتار کر سکتی ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ ابھی صرف ابھیشیک کو گرفتار کیا گیا ہے اس نے کس پرکار واردات کو انجام دیا اس کا بھی خلاصہ کیا جا رہا ہے ابھیشیک کو گرفتار کرنے کے اگلے ہی دن اسے اسی کوٹھی پر لے جایا گیا اور ابھیشیک سے پوچھتاچ کی گئی کہ کس پرکار سے اس نے واردات کو انجام دیا پولیس پوچھتاچ میں ابھیشیک نے کھولاسا کیا کہ وہ پچھلے کئی دن سے پتا سہیت پریوار سے پانچ لاکھ روپے مانگ رہا تھا بڑی رقم کی ضرورت کے بارے میں جب پریجنوں نے کارن جاننا چاہا تو اس نے فیس بھرنے اور دوستوں کو دینے کی بات کہی ابھیشیک طرح طرح کے بہانے بنا کر بار بار گھر پر روپے مانگ رہا تھا اس کے بعد پریجنوں نے اپنے ستر پر جاننے کی کوشش کی کہ آخر بیٹے مونو کو اتنے روپےوں کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے تو یہ بات سامنے آئی کہ ان کا بیٹا ابھیشیک جینڈر چینج کروانا چاہتا ہے بات کے پتا لگتے ہی پتا نے ڈانٹ لگائی اور بہن وے ماں نے بھی اس چیز کی کڑے شبدوں میں نندہ کی نانی بھی اسے لگاتر سمجھانے کا پریاس کر رہی تھی 27 اگرس کو ہتیا کانڈ کے پیچھے ایک یہ بھی بڑا کارن تھا اپنے پتا بابلو کو اس نے تین گولیاں ماری پہلی گولی لگنے کے بعد بابلو کے شریر میں کچھ ہلچل تھی تو اس نے دو فائر اور کر دیے ہتیا کرنے کی وہ پچھلے کافی سمجھ سے تیاری کر رہا تھا واردات سے دو تین دن پہلے سے گھر میں زیادہ جھگڑا چل رہا تھا نانی روشنی جھگڑے کے کارن گھر پر سلحے کروانے آئی تھی 27 اگست کی صبح 11 بجے سے ساڑھے 11 بجے کے بیچ وہ گھر پر گیا تو اس نے گھر پر جاتے ہی ٹی وی کی آواز فل وولیوم پر کر دی اور اس کے بعد اس نے اپنی بہن کو گولی ماری گولی کی آواز سن کر ان کی نانی جیسے ہی کمرے میں آئی تو اس نے اپنی نانی پر بھی گولیاں داگ دی گولیوں کی آواز سن کر ابھیشیک کی ماں بھی کمرے میں آتی ہے اور کمرے میں آنے کے بعد ابھیشیک تابڑ توڑ اپنی ماں پر بھی گولیاں چلا دیتا ہے جس کے بعد وہے نیچے جاتا ہے جہاں پر اس کے پتا آرام فرما رہے تھے جس کے بعد وہے تکیہ رکھ کر اپنے پتا کے سر میں گولی مارتا ہے اس کے پتا کے شریر میں ہلچل دکھائی دے رہی تھی جس کے بعد اس نے دو اور گولیاں اپنے پتا کو ماری جس کے بعد اس کے پتا کی موقع پر موت ہو گئی اسی گھٹنا کے بعد باہر کچھ دوست اس کا انتظار کر رہے تھے ان کے ساتھ میں ان حتیاؤں کی پارٹی کرنے کے لیے ہوتل میں ابھی شیک گیا جہاں بہت کچھ کھانے پینے کا آرڈر کیا دوستوں نے وہے سب کھانا کھایا اسے ایک نیوالا بھی نگلا نہیں گیا واردات کے قریب دو ڈھائی گھنٹے کے بعد وہے ایک نیا پلان بنا کر گھر پر لوٹا اور پلان کے مطابق اس نے گھر کے درواجے بند ہونے لگاتر سبھی کو فون کرنے اور ناجواب ملنے کی کہانی ماما کو بتائی اور پھر گیٹ توڑ کر اندر گھوسا تھا ابھی شیک اور مونو نے انتیم سنسکار کے سمیہ ماں باپ اور بہن کی چتا کو مکھاگنی نہیں دی اس بات کی چرچہ ہے کہ اس کے ساتھ کے لوگوں کو اس بات کی بھنک تھی کہ اس نرشنس واردات کے پیچھے وہی ہے واردات کو انجام دینے کے بعد مونو اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتل میں بلکل نورمل سیچویشن میں گیا تھا گھر پر پریجنوں کے شو دیکھ کر وہے خوب رویا بھی تھا پولس کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ سب اسی لیے کیا تاکہ کسی کو بھی اس پر کوئی شک نہ ہو سکے روحتک میں ہوئی چار ہتیاوں کی واردات نے آج سے 20 سال پہلے ہریانہ میں ہی ہوئی ایک ایسی واردات کی یاد دلا دی ہے ایسا ہی ماملہ ہوا تھا 23 اگست 2001 کو ریلو رام ہتیاکان سونیا نے اپنے پتی سنجیوب کے ساتھ مل کر اپنے پتا سہید پریوار کے آٹھ لوگوں کا مرد کر دیا تھا ریلو رام پونیا ہریانہ ویدھان سبھا کے ویدھائک رہ جکے تھے اس واردات کو سونیا اور سنجیوب نے 23 اگست 2001 کو انجام دیا تھا سونیا اور سنجیوب نے ریلو رام پونیا ان کی دوسری پتنی کرشنا ان کی بیٹی پریانکا ان کے بیٹے سنیل بیٹی شکونتلا چار سال کے پوتے لوکیش دو سال کی پوتی شیوانی اور محض تین مہینے کی پوتی پریتی کی ہتیا کر دی تھی حسار کے گاؤں لٹانی کے فارم ہاؤس پر واردات کو انجام دیا گیا تھا ریلو رام اور کرشنا کی بیٹی سونیا نے بھاری لوہے کی روڑ سے پٹائی کر پریوار کی ہتیا کر دی تھی شکونتلا کا شب گوثا ہوا تھا اور ہاتھ بندے ہوئے تھے بتا دیں کی پونیا 1906 میں میں بروالا ویدھان سباکشیتر سے آجاد ویدھائک چونے گئے تھے خیر ہتیا کے اس جگنیا پرکرن میں پتی پتنی کے خلاف ماملہ درج کیا گیا تھا جلا عدالت میں 31 مای 2004 کو دونوں کو فانسی کی سجا سنائی تھی اس کے پاس شات 12 اپریل 2005 کو ہائی کورٹ نے فانسی کی سجا کو عمر قید میں بدل دیا تھا جبکہ 15 فروری 2007 کو سپریم کورٹ نے جلا عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے دونوں کو فانسی کی سجا سنائی تھی 23 اگست 2008 کو سپریم کورٹ نے ریویو پیٹیشن خاریز کر دی تھی 1 ستمبر 2007 کو فانسی کی تاریخ تیع کرنے کے لیے جلا عدالت میں یاچکہ دائر کی گئی تھی 8 ستمبر 2007 کو فانسی دینے کی تاریخ 26 نومبر 2007 تیع کی گئی تھی نومبر 2007 میں سنجیو کے پریجنوں نے راشتر پتی سے ایک اپیل کی جو کی خارج کر دی گئی تھی موسیقی موسیقی موسیقی